میں یہ کہا رہا تھا کہ ہم لوگ ڈسکسٹ کیا تھا بہلو لودھی کے اوپر یہ جو unit 5 کا یہ topic تھا اور آج ہم لوگ ڈسکسٹ کریں گے سکندر لودھی کے اوپر سکندر لودھی was the very most significant ruler in لودھی ڈائنسٹی وہ بہت ہی اچھا ایک انبھائی ساشک رہ چکا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اس نے کاری کیے تھے تو اس سے جو سمبندھت پرشت بنتا ہے وہ بھی آپ کا ایک ہی بنتا ہے اور آپ کو کوئی بھی پرشت جانے پر آپ کو اتتر اس کا ایک ہی لکھنا ہوگا جس میں آپ کو پرشت جو ہوگا وہ آپ کا achievement ہوگا اپلابدیاں ایک سلطان کے روپ میں شکندر لودھی کی اپلابدیاں تو اس کو ہم لوگوں کو دھیان ڈکنا ہے یا کوئی بھی پرشت شکندر لودھی سے آیتا ہے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اتتر ایک ہی لکھنا ہوگا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ شکندر لودھی کے بارے میں کیا کیا پوائنٹس آپ کو لکھنے ہوں گے شکندر لودھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہلول لودھی was the founder of لودھی ڈائنیسٹی after the death of بہلول لودھی شکندر لودھی جو ہے وہ لودھی بند کا ساشک بنتا ہے اور شکندر لودھی جو تھا وہ بہلول لودھی کا پتر تھا اور his mother was hindu یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کی ماں جو تھی وہ hindu تھی اور اس کے بعد بہلول لودھی جو ہے سکندر لودھی کو اپنا اترادھیکاری بنانا چاہتا تھا لیکن اس کی death ہونے کے بعد سے افغان جو تھے انہوں نے اترادھیکاری اپنے میں دوسرے کو پراتھ مکتہ دینی چاہیے جس میں اس کے انہیں دو بھائی تھے چاہے وہ یا آپ کے باربک سا ہو رہے ہوں یا آپ کے عالم 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 کھا رہے ہوں یہ جو ہے انہوں نے کوشش کی تھی کی ستہ جو ہے انہی کو پرابت ہو لیکن سکندر لودھی چکی ایک بہلول لودھی کے سمیے میں ڈلی سلطان کے نائب کا نائب ماملکات کے روپے کارک کر چکا تھا اس لیے اس نے اپنی یوگیتہ کے بل پر اور شکتی کے بل پر شہنے طاقت کے بل پر ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنا راجب شیخ کیا اور سکندر شاہ کی اپادی دھارن کی آپ کو بتا دے کہ اس کا نام نیجام کھا تھا and after the execution he assumed the title ڈلی سلطان کے راجب شیخ ہونے کے بعد سے اس نے سکندر شاہ کی اپادی دھارن کری تھی اس کے پہلے وقت نیجام کھا کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی کی سنچھےپ میں ہمیں کر سکتے ہیں کہ بہلول لودھی کی سمیے میں سکندر لودھی ڈلی سلطان کا ایک نائب کے روپ میں کارک کر چکا تھا اس کی مرتو ہونے کے بعد سے وہ اپنی شہنے طاقت کے بل پر اس نے ستہ پرابت کی اور سکندر شاہ کی اپادی دھارن کی اب اس کے بعد سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے کیا کیا سمسیائیں جیسا اب ہی ہم نے بتایا کہ سلطان بننے کے پہلے سکندر لودھی نائب کی روپ میں کام کر چکا تھا ان نے مہتپڑ پرشاشنگ پدوں پر کارک کر چکا تھا لیکن اس کے بعد زود بھی سب سے بڑی سمسیہ تھی کہ اس کی ماں ہندو تھی یعنی کہ اس کی ماں his mother was ہندو اور جو ہے یہاں افغانوں کو شکارے نہیں تھا کہ ہندو ماں سے جنما ہوا برکتی جو ہے ساشن کرے لیکن اس نے سمسیہوں کو فیش کیا دوسرا کہ جو بھی بیروڈھی تھے جو بھی بدروہی تھے اپوننٹ تھے ان کا دمن کر کے اس کو سامراج میں سانتی بیوستہ ستاپیت کرنی تھی اس کے علاوہ جو اس کے بھائی تھے چاہے وہ باربک شاہ ہوں چاہے آجم ہمائی ہوں ان کا نام پہلے ہی افغان امیروں نے سلطان کے لیے پرستط کیا تھا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سکندر لوڈی کی جگہ وہی سبتہ پرابت کرے اس لئے راج میں اسانتی اپن کرنے کا پریاس کر رہے تھے اس کے علاوہ جون پور کا جو حشین ساہ شرکی جو تھا وہ جون پور راج پر ادھکار کرنے کے لیے نیرنتر پریاشرت تھا اس کے علاوہ دچھڑ بھارت میں گوالیر ہے یا آگے بیانہ ہے اور راج پتانہ میں جو ہے گوالیر ہے یہ سو اردھ سوطندر راج تھے ان کی سکتی کا دمن کرنا بھی بہت آوشک تھا اس کے علاوہ راج کی اردھ بیوستہ بھی بہت اچھی نہیں تھی راج کوسٹ جو تھا جو ٹریجری تھی وہ خالی تھا وہ ایمپٹی تھا پرشاسنک بیوستہ جیسا ہم نے انہیں ڈسکس کیا تھا کہ بہلول لوڈی نے کوئی نئی پرشاسنک بیوستہ administrative system کو create نہیں کیا اور اس سے بھی سب سے ماتپنوں بات تھی کہ جس کے بارے میں ہم لوڈ نے ڈسکس کیا تھا کہ بہلول لوڈی نے جس راجت تو سدھانت کو جس کنسپ تھیری کو اپنے ساسن کا آدھار بنایا وہ پڑتہ افغانوں کی سمانتہ پر آدھارت تھا وہ شلطان کو ایک سروسیسٹ یا ایک سروچ وقت نہیں مانتا تھا بلکہ افغانوں میں سے ہی ایک مانتا تھا اس کی جو ساسن پدھتی تھی وہ افغان سرداروں کی سمانتہ پر آدھارت تھی ایک والیٹی پر آدھارت تھی ایسے میں جب بھی بہلول لوڈی سے کوئی افغان ناراض ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جا کر کے ان کی سمانتہ کی بات کرتا تھا ان کے سامنے اپنے آپ کو چرون بد کر لیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ساسن کرنے یوگ یہ نہیں ہوں تو آپ کسی دوسرے کو ساسن پردان کر دیجئے مجھے کوئی دوسرا پر پردان کر دیجئے سب سے بڑا دوس پریڈام جو ڈی میریٹ ہوا کی بات کے اترادھکاریوں میں انہوں نے سمسیا کریٹ کی تو سکندر لوڈی جب ساشک بنا تو ان افغان امیروں نے افغان جات کی سمانتہ پر کل کی سمانتہ پر بل دیتے ہوئے وہلول لوڈی کے سمیں میں جو بھی رائٹ ان کو ملے ہوئے تھے اسپیشل پریڈیج ملا ہوا تھا بشیشہ دیکار پرابت تھا اس کو یہ پرابت کرنے کا پریاس کرنے لگے جس کا انت کرنا سکندر لوڈی کے لیے بہت بڑا چیلنجنگ تھا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر لوڈی بادسا تو بنتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے سامنے چناؤتیاں کم نہیں ہیں کٹھنائیاں سمسیائیں کم نہیں ہیں اس کا وہ ایک ایک کر کے اپنی یوگیتہ کے بل پر اپنی شینی طاقت کے بل پر ان میں صدھار لانے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی دروہوں کا دمن کیا اور شینک ابھیان کیا اس کے لیے اس نے شینکوں کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے دو سے چار ماہ کا ٹو 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 فور منت کا اس نے بیتن جو ہے ایک طریقے انام گفٹ کے روپ میں اپہار کے روپ میں اس کو پردان کیا ان کو آکرشک اپہار دیا امیروں کو سنتوشت کیا اپنے بیرودھیوں کا دمن کیا عالم خالو دی جو تھا اس کو سلطان نے اس نے سلطان کا بیرود کیا تھا سکندر لوڈی نے اس کے خلاف کاروائی کر کے جو ہے اس پر بھیجے پرابت کی اس کے بعد اس نے جون پور کے شاشک باربک سا کے سامنے سبجکشن کا ادھینطہ شکار کرنے کا پرستاؤ پروزل رکھا جسے باربک شاہ نے انکار کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باربک سا کے خلاف اس نے کاروائی کی جس نے بعد میں اسے چھما مانگ لی جون پور کا شاشک اس کے پاس رہنے دیا گیا جون پور کا دھکار کر لیا گیا لیکن اسے شاشک رہنے دیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب باربک شاہ مل کر کے جو ہے حسین سا سرکی کے ساتھ سڑنٹ کرنے لگا تو اسے گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اسی پرکار جب آج ہم ہوائیو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمود خالوڈی کے خلاف جو ہے اس نے کاروائی کی گوالیر کے راجہ کے خلاف اس نے کاروائی کی اور تمام جو بیروڈی تھے اپوننٹس تھے ان کے خلاف اس نے کاروائی کی ان کو پراست کر کے اپنی جو ہے برچس ساستھاپید کرنے کا پریاز کیا بیانہ پر ادھکار کر لیا اور بیانہ پر ادھکار کرنے کے بعد سے کھانے کھانا فرمولی کو مہاکارہ جیپال نیفت کیا تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتانے کا پریاز کیا کہ جو بیدروہی تھے ان کا جو بھی ریویلین تھے جو بھی آپ کے اپوننٹ تھے ان کا اس نے دمن کیا ان کے خلاف جو ہے انویشن کیا شینک ابھیان کیا اور ان کو پراجت کر کے اپنے ادھکار میں لانے کی کوشش کی جس میں مکھے روپ سے جس کا ہم نے جکر کیا تھا آلم خال لوڈی اور جو ہے باربشا اس کے اس کے اس کے باربشا اس کے خلاف کاروائی کی انٹرنیٹ کنیکٹیو کی پرابلم ہے اب اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکھ پرتواندی تھے ان کو پراجت کرنے کے بعد سے وہ بیہار پر اکرمڑ کرنے کی آکرمڑ کرتا ہے جونپور پر ادھکار کرنے کے بعد سے کیونکہ جو حسین سا سرکی تھا وہ بیہار میں جا کر کے سرن لیا ہوا تھا اور وہاں سے رہ کر کے وہ جونپور پر ادھکار کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا اور ایسی اسکتی میں جب وہاں دیکھتا ہے سکندر لوڈی کی حسین سا سر کی بیہار میں رہ کر کے جونپور پر ادھکار کرنے کا لگاتار پریاس کر رہا ہے جونپور کے شاشک جو باربک شاہ ہے اس کے ساتھ مل کر کے سمجھوتا کر لیا ہے اور یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ دونوں ہی مل کر کے یعنی باربک شاہ اور حسین سا دونوں مل کر کے سکندر لوڈی کے خلاف اکرمن کریں گے ید کریں گے اور یدی سکندر لوڈی ید میں پرازیت ہوتا ہے تو حسین سا سر کی جونپور کا شاشک بنے گا اور باربک شاہ دلی کا شلطان یعنی کی ایک طریقے سے سکندر شکندر لوڈی کے خلاف جونپور کے باربک شاہ اور حسین شاہ سر کی یہ دونوں مل کر کے سمجھوتا کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں شکندر لوڈی کو پرازیت کرنا ہے پرازیت ہونے کے صحتی میں حسین سا سر کی جونپور کا شاشک بنے گا اور باربک شاہ دلی کا سلطان جب یہ پتہ چلتا ہے شکندر لوڈی کو تو اس نے حسین سا سر کی کے خلاف آکرمن کیا ید کیا وہ بھاگ کر بنگال چلا گیا بنگال کے ساشک علاؤ دن حسین سا جو ہے وہ حسین سا سر کی کے شاتھ مل کر جو ہے شکندر لوڈی کی سینہ کا مقابلہ کر رہا ہے پر ڈام سروپ حسین سا سر کی جب پرازیت ہوتا ہے علاؤ دن حسین سا بنگال کا تو وہ ایک پرکار سے شکندر لوڈی کے جو سینہ پتی ہیں محمود خالوڈی اور مبارک خانوہانی ان کے ساتھ سندھی کرتا ہے یعنی کی جیسا ہم نے دیکھا حسین سا سر کی کی خلاف آکرمن کرتا ہے وہ پرازیت ہوتا ہے بھاگ کر بنگال چلا جاتا ہے بنگال میں بنگال کا ساسک علاؤ دن حسین سا اس کو پرٹیکشن دیتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ بنگال کے حسین سا سب علاؤ دن حسین سا نے حسین سا سر کی کو سنگرشن دیا ہے تو شکندر لوڈی ان کے خلاف آکرمن کرتا ہے اس کی سینہ آکرمن کرتی ہے اور پرازیت ہونے کے بعد سے علاؤ دن حسین سا بنگال کا ساسک شکندر لوڈی کے سینہ پتیوں کے ساتھ سندھی کرتا ہے یعنی علاؤ دن ٹریٹی آف علاؤ دن حسین سا محمود خالوڈی اینڈ محمد موارک خالوڈی ٹھیک ہے اور جو ٹریٹی ہوتی ہے اس ٹریٹی میں علاؤ دن حسین سا جو بنگال کا ساسک ہے وہ آشواشن دیتا ہے کہ اب حوش میں وہ شکندر لوڈی کے شتروں کو اپنے یہاں راج میں سنگرکھڑ نہیں پردان کرے گا دوسری بات وہ کہتا ہے کہ دونوں ہی پچھ ایک دوسرے پر آکھرورڈ نہیں کریں گے تیسرا یہ کہتا ہے کہ علاؤ دن حسین سا بیہار ہے یا ترہوت ہے یا شارن ہے کی سرکار اور ان نے جو بجیت کیے گئے چھتر ہے ان چھتروں پر وہ شکندر لوڈی کی ادھیمتہ کو سبجکشن کو شوکار کر لے گا ہے نا اس کے بعد شکندر لوڈی نے بیہار کو دلی سلطرت میں ملا لیا اور دریاخہ لہانی کو بیہار کا راج پال ملک گیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کی جون پور پر بجیت پر آکھر کرنے کے بعد شکندر لوڈی نے بیہار پر بھی اپنا آدھیپت پہ استحابت کر لیا دلی سلطرت میں اس کو بھی ملا لیا اور دریاخہ نوہانی کو بیہار کا راج پال ملک گیا یعنی بیہار سے واپس لوڈتے سمیں اس نے تیرہت اور سارن پر بھی آکرور کر کے وہاں پر اپنا آدھیپتی استحابت کر لیا اس کے بعد جو اس کی بیجے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مدھے بھارت میں جو سنٹرل انڈیا ہے وہاں پر بھی اپنی سامراج جی کو ایمپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا اس کا یہ کہنے کا آشہ یہ تھا کہ گوالیر پر اگر ہم بھی یہ پرابت کر لیتے ہیں تو ہمارا شمان بڑھے گا گوالیر کو کر دینے والا جو راجے تھا وہ دھولپور تھا اس لئے سب سے پہلے اس نے دھولپور پر آکرور اپڑھ کر کے ادھکارا ستھاپک کیا اس کے بعد اوانتگاڑ نٹور چندیری کے چھتروں پر بھی اس نے ادھکار کر لیا حالان کی گوالیر کے راجہ مان سنگھ کو وہ پراجت کرنے میں شفل نہیں ہوا گوالیر کا راجہ مان سنگھ اپنا سوطنتر استحت بنائے رکھنے میں شفل ہوا لیکن ناغور جو راجستان کا علاقہ تھا وہ بینہ یدھ کے ہی سکندر لوڈی کو پرابت ہو گیا کیونکہ وہاں کا شاشک جو محمد خان نے تھا اس نے سکندر لوڈی کی ادھمتہ کو شکار کر لیا اور اس کا نام خطوے میں مسککوں پر انکیت کر آیا سکندر لوڈی رڑ تھمبھور پر بھی بیجے نہیں پرابت کر سکا کنت رڑ تھمبھور کے راجیپال نے اس کی ستہ کو شکار کیا اس پرکار جو سب سے پہلا کام اس نے پولٹیکل جو کیا کی اپنے اپوننٹس کا بیرود کیا راج کا بستار کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے اس نے جان پور پر آکرمڑ کر کے ادھکار کر لیا پھر بیہار پر آکرمڑ کر کے ادھکار کر لیا تیروہت پر ادھکار کر لیا ستارن پر ادھکار کر لیا حالانکہ گوالیر اور ارثمبھور پر وہ ادھکار نہیں کر سکا لیکن وہاں کے شاشکوں نے اس کی ادھینتہ کو شکار کیا لیکن بھول پور بیانہ پر وہ ادھکار کرنے میں شفل رہا تو یہ ایک پرکار سے اس کا جو سامراج کا جو بستار کی جو کارے تھا وہ سکندر لوڈی نے شمپن کیا اس کے بعد ہم لوگ بسکس کریں گے سکندر لوڈی کی جو راجت تو جو شاشن کرنے کا جو تھوٹ تھا جیسے بہلول لوڈی کا جو افغان کنگ سکھیری تھی اس کے اس کے اس میں سکندر لوڈی نے کیا پریورتن کیا اس کے بارے میں ہم لوگ بسکس کریں گے سکندر لوڈی ایک بہت ہی اچھا پرشاشک تھا اس کے پاس کافی کاویلیت تھی یوگیتہ تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ افغان سردار ملک بھلول لوڈی کے سمیے میں کافی مہتوا کانچھی ہو گئے ہیں ان کی مہتوا کانچھا بڑھ گئی ہے وہ سلطان کو اپنے ہاتھوں کی کٹپکلی بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسا کہیں ویسا ہی ساسن کریں لیکن سکندر لوڈی نے دونوں ہی پردھتیوں کو ملا کر کے یعنی ترکی راجت شدھانت اور افغان راجت شدھانت دونوں کو ملا کر کے کر سکتے کہ مکسچر جو ہے سسٹم کے آدھار پر اس نے اپنے راجت کو لاغو کیا یعنی کی ادھارتہ بھی تھی کٹھورتہ بھی تھی ترک راجت شدھانت جو ڈکٹیٹر سکھ پر آدھارت تھا جو لرنکستہ پر آدھارت تھا اس کو بھی اور جو افغان راجت ادھارتہ پر آدھارت تھا اس کو بھی دونوں کو ملا کر کے پرستیتیوں کے انروپ اپنے راجت شدھانت کو اس نے implement کرنے کی کوشش کی اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم آپ کی بھاوناوں کی قدر ضرور کرتے ہیں آپ کی شرشتتہ کو ضرور شکار کرتے ہیں لیکن راج کے ہیت میں سامراج کے ہیت میں آپ سلطان کی کاؤن کی ستہ کو اس کے سممان کو اس کے پریسٹیز کو ہنا بھی آپ کو شکارے کرنا ہوگا اس کے کہنے اس کے آدیش کو اس کے فرمان کو آپ کو شکارے کرنا ہوگا اس کے لیے سکندر لوڈی نے کچھ مملکھت اپائے کیے سب سے مہتپڑ کام یہ کیا کہ اس میں اگر ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں دونوں کے بیچ میں بہلول لوڈی کے اور سکندر لوڈی کے راجت دانت میں جو انتر ہم دیکھیں گے تو جیسا ہم لوڈ دیکھیں کہ بہلول لوڈی جو ہے وہ کالین پر میٹ پر بیٹھتا تھا سکندر لوڈی نے سنگھاسن پر بیٹھنا پرارم کیا سلطان اب افغانوں میں سے ہی ایک نہیں رہا افغانوں کی طرح افغان امیروں کی طرح وہ سمان نہیں رہا اس کے سنگھاسن میں یعنی راجت کے بیبھاجن کا کوئی آدھاری نہیں تھا اس نے راجت کو اب بیبھاجت کہا انڈ ڈیوائڈڈ کہا بہلول لوڈی نے بیبھاجت کہا بہلول لوڈی کہتا تھا کہ سلطان الگ نہیں ہے افغان امیروں کی جیسا ہی وہ بھی ہے اس کا بھی پدھ ہے اس کے علاوہ سلطان کی جو پریسٹیز تھا جو سمان تھا اس کو کلینوں کی اور جنتہ کے بیچ میں استھاپیت کرنے کے لیے اس نے جو راج کے جو ریموٹ ایریاز تھے جو دورست ایریاز تھے وہاں پر جو بھی فرمان بھیجا جاتا تھا اس کے لیے اس نے نیم بنایا کہ راج کا جو گورنر ہوگا وہ سرکاری آدیش کو فرمان کو اپنے مکھیالے سے اپنے ہیڈ آفیس سے چھاہ مل کی دوری پر جا کر کے چھاہ مل سکس مل مطلب سکس کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے بھیج کرے گا اور اس کو شمان دے گا بڑے ہی آدھر سے اس شمان کو پرابت کرے گا اپنے شر پر رکھے گا اور مسجد میں منج سے پڑھنے کے لیے لے جائے گا تو یا ایک بڑا اس نے سنسودھن کیا کہ اس کے دوارہ جاری کیے گے ہر فرمان کو راج کا راج پال اپنی مکھیالے سے سکس کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے رشیب کرے گا اسے اپنے سر پر لگائے گا اس کے پرتی اپنی قرطنگیتاب گیاپیت کرے گا اور مسجد کی منج سے پڑھ کر کے اس کو جنتا کو بتائے گا تیسرا اس نے کام ایک کیا کہ اس نے یہ انبھو کر آیا اور افغان امیروں کو کہ وہ سلطان کے سیوک تھے سلطان کے دوارہ ہی ان کو پد دیا گیا ہے ان کو پرشاشن میں نیت کیا گیا ہے ان کو زاگیر پردان کی گئی ہے ان کی جو ستہ ہے ان کا جو پاور ہے وہ سلطان کی اکچھا پر ہی نربھر ہے اس لیے اگر میں سلطان کی آگیا کا اس کے آدیس کا پالن نہیں کریں گے دھشتہ چار کریں گے گھشکوری کریں گے درویوہار کریں گے تو جن کے پاس جاگیر تھی ان کی جاگیر واپس لے لی جائے گی ان کی جاگیر کا اپنی جاگیر کا ٹوٹل جو ریکارڈ ہے بیبرڑ ہے وہ دیوانے بزارت میں جو راجش ویبھاگ تھا اس میں جا کر ان کو پوری ڈیٹیل ایکسپینڈیچر کا دینا پڑے گا اس کے علاوہ سکندر لودی نے گپتچروں کا یعنی سپائس کا پربند کیا جو امیروں کی گتویدھیوں کی ایکٹیوٹیز کی خبر رکھتے تھے گپتچر جو ہرکارے تھے ان کی نیوکتی کی اور یہ ساری ریپورٹ جو ہے وہ سلطان سکندر لودی کو وہ پردان کرتے تھے تو اس طرح سے سکندر لودی نے راجت سدھانت میں امیروں افغان امیروں کو اس کی ستہ کو سوکار کرنے کے لیے یہ رونس بنائے جو نومس بنائے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھی اس نے گپتچر نیوکت کیے لیکن ساتھی ساتھ اس ڈسپلن کے ساتھ ساتھ اس نے ادارتہ کا بھی پرچے دیا اور اس ادارتہ میں جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ امیروں کو بتایا تھا کہ امیروں کو اس نے اپہار بھی دیئے جاگیر بھی دیئے ان کے ساتھ چوگان بھی کھیلتا تھا ان کے ساتھ سکار پر بھی ہرس رائیڈنگ بھی کرتا تھا ان کو اپنے ساتھ بھوجن پر دینر پر لنچ پر آمنترد بھی کرتا تھا ان کو نگت بیتن کے بندلے میں جاگیر بھی دی اور سرکار دوارہ جو نسچت آئے تھا اس کے اترکت آئے کا کوئی بھاگ لینے کی اکچھا نہیں کی سرکار دوارہ جو نردھارت آئے تھا اس سے ادھک سرکار نے لینے کی اترکت آئے کوئی کوشش نہیں کی اس کا یا پریڑام ہوا کی ایک طرف جہاں سکندر لودی نے کٹھورتا بھی دکھائے وہیں دوسری طرف ادھارتا بھی دکھائے اس کا یہ پریڑام ہوا کی افغان امیروں نے جو ہے سلطان امیروں پر سلطان کا نینتر بڑھ گیا ان کی انشاشن ہینتا گھٹ گئی اور سلطان کے پرتی ان کے من میں پریم بھاو بھی جاگرت ہوا یہی کارن تھا کہ امیر کبھی کبھی اسنتو سلطان ہوئے پرشن اور راج بھکت بنے رہے سکندر لودی نے سویم کہا تھا یہی میں اپنے ایک گھلام کو بھی پال کی میں بیٹھا دوں تو میرے آدیس پر میرے سبھی سردار اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے سبھی افغان سردار اپنے کندھوں پر اسے اٹھا کر لے جائیں گے تو یہ ایک بڑی بات تھی اس طرح سے سکندر لودی نے اپنے سامراج کا وستار کیا اپنی بیرودھیوں کا دمن کیا راج پر ادھکار اصتھا پیت کیا راجت و سدھانت کو پریبھاشت کیا اور اس کو implement کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ پرشاسنک سدھار بھی کیے سکندر لودی نے کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا پرشاشک بھی تھا وہ جنتا کے ہیت میں کارے کرنا چاہتا تھا اس پرشتی سے ہمیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے نیایق سدھار کیے تھے نیایق سدھار میں اس نے جنتا کو بینا کسی بھید بھاؤ کے بینا کسی discrimination کے اس نے جنتا کے لیے نیایق کی گارنٹی کی تھی نیایق کے لیے اس نے اپنے وزیر میا بھوا کی ادھین تا میں ایک نیایق پرکریہ کو شنگٹھت کیا تھا دریاخ نوحانی جو تھا سہم اس کے دروار میں پراتا کال سے لے کر لیٹ نائٹ تک آویدن پرابت کرتا تھا جنتا کی شکایتوں کو جانچ کرنے کے لیے اپستیت رہتا تھا اور سلطان کے پاس جب اسے پرستط کیا جاتا تھا تو سلطان اس پر صحیح نرڑے لیتا تھا بیچار کرتا تھا اور صحیح نرڑے لیتا تھا اس کی درشتی میں نیایق بہت ہی سرسرشت کارے ہے اور بینا کسی بھید بھو کے اگر جنتا کا نیایق جنتا کیلئے نیایق کیا جاتا ہے اسے جنتا کو خوشی ہوتی ہے جنتا کا سلطان کے پرتی من میں پریم بھاؤنا پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے سکندر لودی کا یہ ماننا تھا کہ ارث بیوستہ اچھی ہونی چاہیے آرث سنگٹھن اچھا ہونا چاہیے یہی کارن تھا کہ اس کے ساسن کال میں بھ بستو کے مل جو تھے وہ جو ہے نردھارت کر دیے گئے تھے وہ سستے تھے جو مل سچی تھی وہ شلطان کے دوارہ پردان کی جاتی تھی اور بھرشت اچار کو روکنے کے لیے بھی پریاس کیے گئے تھے کشی کا جو پروڈکشن تھا وہ اچھا تھا سلطان کشی کے وکاس میں بھیکتگت اپنا پرشنل جو ہے انٹریسٹ دکھاتا تھا اس نے اناز سے جو جکات ٹیکس ریا جاتا تھا اس کو سماپت کر دیا اور سب سے بڑی بات کی اپنے ساسن کال میں اس نے بھومی کے مزرمنٹ کے لیے لینڈ مزرمنٹ کے لیے ایک نیا جو ہے پیوانا جو ہے مابر پرارم کیا جس کا نام تھا گج ای سکندری جو 32 انچ کا تھا وہ پرثا پرچلت کی سکندری گج سے بھومی کی پیمائز کی جاتی تھی یہ سب سے مہت پڑ بات ہے اکبر کے سمیں کال تک یہ گنج ای شکندری پرچلن میں رہی تھی تو یہ سب سے مہت پوڑ بات تھی کہ سکندر لودی نے بھومی کی پیمائز کے لیے گنج ای سکندری 32 انچ کا پرچلن میں کیا تھا جو اکبر کے سمیں تک پرچلن میں رہی یا پرشن بھی آپ کا بیوین پرتیوگی پرک چھاؤں میں پوچھا جاتا تھا کہ سکندر لودی نے کس پرکون سے بھومی کی پیمائز کا مہ پرچلن میں کیا تھا جو اکبر کے کال تک پرچل رہی تھی تو آپ کا اتر ہوتا ہے گنج سکندری 32 انچ کا تھا اس کے آناز سے چنگی ٹیکس جو تھا اس کو بھی سما پت کر دیا تھا تو یہ ایک بہت ہی مہت پن بات تھی سکندر لودی کے سمیہ میں آرث سدھار بھی کیے گئے تھے اس کے علاوہ سکندر لودی نے پبلک ویل فیئر میں کچھ اور بھی کارے کیے تھے جیسے راجدھانی میں ایک کپیٹل میں کتی دن نردھن جو گریب جو پاورٹی لائن کے نیچے کی جو جنتہ تھی ان کو بھوجن بطرت کیا تنخواہ بھی پردان کری جاتی تھی یہی نہیں جب وہ اپنے وستر اور وستر بیٹ جب بھی بدلتا تھا تو انہیں بیچ دیا جاتا تھا اور بیچنے سے جو بھی رقم پراب ہوتی تھی وہ اوسحای انات جو کنیائیں تھی جو لڑکیاں تھی ان کے بیباہ کے لیے دہیج کے روح میں ان کو پردان کر دیا جاتا تھا تو یا ایک بڑی بات تھی جو شکندر لوڈی نے جنتا کے ہٹ میں کار کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ دھارمک اور ساماجک جو اندر بیسواز تھا جو کروتیاں تھی جو برائیاں تھی اس کو بھی جو بھارائچ میں جلوس مئی جون ماہ میں نکالا جاتا تھا تو سید سالار مشہود گازی نام تھا ان کی اس مرطے میں آج بھی نکالا جاتا ہے جلوس اس پر اس نے پرتبند لگا دیا تھا یہ نہیں محرم میں جو تاجیہ نکالے جاتے ہیں اس پر بھی اس نے پرتبند لگا دیا تھا مسلم محلاؤں کو یا ہندو محلاؤں کو سنت اور پیر کی جو مقبر ہوتے تھے جو مزار ہوتے تھے اس پر جو روک لگا دیا تھا جو فیروش شاہ تگلق کی سمیں میں روک لگا دیا گیا تھا سکندر لودی نے اس کو کانٹنیو کیا اور محلاؤں اور کو شنطوں اور پیروں کی مزاروں پر جانے سے پرتبند لگا دیا یہیں سکندر لودی نے ہندو میں ایک پرتھا تھی سیتلا ماتا کی پوجا جو کہا جاتا تھا اندویس چک جو آپ کا چی چک کی دیوی جو کے روپ میں جانا جاتا تھا اس مال پاکس چکن پاکس جس کو بولتے ہیں اس کی دیوی کے روپ میں جو ہے جانا جاتا تھا اس پر بھی سکندر لودی نے پرتبند لگا دیا تو اس دیکھتے ہیں کہ سید سلار مشہود گازی کی جو مزار تھی جس پر جلوس نکالے جاتے تھے یہی نہیں جو محلاؤں کے جو سنت اور جو پیر کے مقبروں پر جانے کے محلاؤں کی پرتبند محرم میں جو تاجیے نکالے جاتے تھے اس پر بھی پرتبند لگا دیا شیطلہ کی پوجہ پر بھی پرتبند لگا دیا تو اس طرح سے کچھ ساماج اور اندھ وشواس جو تھے دھارمک اس پر بھی پرتبند لگا دیا تھا اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ سکندر لودی نے سنسکرتی میں آرٹ اور لیٹریچر میں بھی اس کا بڑا کنٹریبوشن تھا وہ ایک خود بہت اچھا پویٹ تھا وہ گلرکھی نام سے کمیتائیں لکھا کرتا تھا اور اس کی دانس لطا کے کارڑ ہی عرب سمیہ میں دیکھا جاتا ہے جو بیبرن ملتا ہے کہ ستر ویدوان اس کی بیٹ کے پاس بیٹ کر دھارمک سمشیاؤں پر ساستری ویشیوں پر کرم کانڈوں پر بیچار بھی مرش کیا کرتے تھے یہ ہی نئی سکندر لودی نے آگرہ سہر کی بھی پندرہ سو چھے بنایا تھا یعنی کہ سکندر لودی نے آگرہ سہر کی نیو بھی رکھی he was the founder of آگرہ city and جو ہے کی دوسرا کی اس نے رازدھانی کو بھی دلی سے ٹرانس فرڈ کیا تھا آپ کا آگرہ یہ نہیں اس کے وزیر نے میا بھوا نے سنسکرط گرنثوں کے آدھار پر آئر وید پر ایک گرنث لکھا تھا سکندر لودی کے کہنے پر جس کا نام تھا تب سکندری تو یہ ایک بڑا روچک اور دلچسپ پرشن ہے اور خوب پرشن منتا ہے سکندر لودی سے آئر وید پر اس کے کال میں لکھی گئی پستق کا نام تھا تو آگرہ اس کس کے کال میں راد دلی سے آگرہ پر وید کی گئی اتر ہوتا ہے سکندر لودی تو اس طرح سے آپ کلا اور سنسرتی کے چھتر میں جن کل لان کے چھتر میں ارث ویوستہ کے چھتر میں نائک ویوستہ کے چھتر میں پرشاست ویوستہ کے چھتر میں جو سدھار کیے ان سدھاروں کے ساتھ سکندر لودی نے سینہ کا بھی اچھے سنگٹھن کیا اس نے دلی کے ترک سلطانوں کی پرمپران سینہ تھی اسی ادھار پر سینہ کو سنگٹھت کرنے کا پریاس کیا سینکوں سے اپنے سممند اچھے بنائیں اور یہ بھی ادھرن ملتا فرمان اپنی سینہ میں جرور بھیجا کرتا تھا یعنی کہ سینہ جب بھی یاترہ پر ہوتی تھی وہ فرمان جو ہے روض جو ہے سینہ کو بھیجا کرتا تھا اس فرمان میں پراتا کال جو فرمان بھیجا جاتا تھا اس فرمار میں اس دن یاترہ کی جانے والی یاترہ کا نردیش ہوتا تھا اور سائم کال جو فرمان بھیجا جاتا تھا وہ رات میں سویر لگنے کے اس تھان کی بھیجا میں سوچ دیتا تھا یعنی یہ کتنی بڑی بات تھی پراتا کال میں یاترہ کرنے کا جانکاری دی جاتی تھی رات میں سویر لگانے کی جانکاری دی جاتی تھی سینکو سے پریم سمبند رکھ ان کو بیتن دیا ان کی یوگیتہ کے آدھار پر نیوکتی کی ان کو ترکی پرمپرہ کے آدھار پر شنگٹ کیا یہی کارن تھا کہ سکندر لودی جو ہے وہ اپنے سامراج کو بستر کرنے میں اپنے بیروضیوں کو سانت کرنے میں سفل ہوا جنت کے بیچ لوکپری ہوا امیروں نے بھی ادھارتہ اور کٹھنٹہ کے آدھار پر جو ساسن کرنی کی مصرد پردھتی کا پرچلن کیا انہوں نے اسے سہر شکار کیا تو اس طرح سے سکندر لودی جس نے دلی سلطان کے نائب کے روپ میں کار کیا تھا پہلون لودی کی مرتو ہنے کے باد سے وہ جب ساسن کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ he was the most significant ruler of ڈودی ڈائنسٹی وہ لودی بانس کا سرسسٹ مہان ساسک تھا جس نے اپنے پتاس پہلون لودی سے پرابت راج کی سیماؤ سٹیز تھا اس کو ری سٹیبلسٹ کیا بیرودی اور بدروہی کو سانت کیا سین ویوست کو سنگٹھت کیا نیایق سدھار کی اور آرث سدھار کی ساماج اور دھارمک اند وشواص کو دور کیا راج کو ترکی اور افغانوں کی پدھتی پر آدھار لاغو کر کے امیروں کے من میں سلطان کے پرتی پریم اور سہارد اور پرتی شتہ کی بھاونہ اس نے جاگرت کرنے میں سفلتا پرابت کی اس نے آگرہ نگر کی استھاپنا کی رازدھانی کو آگرہ استھاپیت کیا وہ خود ایک اچھا پویٹ تھا گلرکھی نام سے قویتہ لکھی اور پوڑ پستق تب سکندری کا بھی سنکلن کیا گیا تو اس طرح سے سکندر لودی بندس کا سروششت ساسک بننے میں سفل ہوا ٹھیک ہے بیٹا سمجھ میں آیا